کچھ علماء ہیں پیچھے جو مجھے گالیاں نکالیں اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں برنہ توبہ مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستا ہے میں نے کبھی کسی کا نام آپ سے لیا چونکہ وہ نیچے والی اپس کی بات ہے اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک ردی چھوڑ ایک حبت و خردلن کا ہزاروں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل بلکہ ان کے عزت ہے کہ اہل علم ہیں واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پھر انہوں نے وہ یوسف الاسلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آکے توبہ کرے صحوان کوئی نکل جاتی ہے بات اس کو گستاخی نہیں کہتا مثلا میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو کرتوبی میں بھی ہے رازی میں بھی ہے کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھر آیا گیا اور کہا گیا حاضہ جزاؤمن خانہ سیدہو آپ پڑھ لیں سارے اس کو ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں کرتوبی قبول کر رہے ہیں تو میں کیڑی شیعہ ہوں نہیں تو اس میں میں نے صحوان یاد نہیں رہا میں نے کہا دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا تو اب اس کی ظنو بالمومنین خیرہ کتنی بڑی حدیث اشتنبو کثیرم من الظن ان بعد الظن افمن علی ادران صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچھو کہ بعد الظن کچھ بدگمانی ہے نہیں بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے اگر سبحان اللہ بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تو میرا دل کو کھٹا کر دیتی ہے اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے میں نے خود نہیں پڑا مفتی احمد علی صاحب شکر ان کی نظروں سے گزراؤ کہ کسی میں سو باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے ننانویں چیزوں پر پانی پھیر دو مفہوم یہ ہے تو جس ہستی کے فتوہ کو کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں غلطی سے نکل گیا ہے ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے توبہ کرے نکاح ٹوٹ گیا ہے کیا حجب باتیں جنہ جمشید رحمت اللہ علیہ کے موسیٰ اگستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے قصدن صحون جو بات ہوتی ہے اپنے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی سہراؤں میں اونٹنی گم ہو جائے اور وہ موت کے لیے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیکھ کے بعد آہٹ پہ اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کے کہ وہاں مولا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ سنی حدیث پڑی بھی ہوگی اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا اس جنون میں اس نے کہا ہے اللہ کے نبی مزہ لے رہا ہے اس بات کا میں یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں کل تک چند دنوں میں جانے والے ہیں بیٹھا میں یہ ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں یا خیر کا بول بولو یا چھو من کانا یومن باللہ والیوم اللہ خر فلیقل خیران او اس پہ بٹا عمل کرو